اندر یہ نا وہ ایک بچے نے مجھے پوچھا بھی ہی آپ نے کہا تھا کہ میں آپ نے فارماسوٹیکل میں بھی جا کی میں نے ڈیڑھ سال کی ہے تو ظاہر ہے وہ چوبہ اس طرح کا تھا وہاں ڈریسنگ بھی پینڈ کوٹ ہے وہاں تو میں بھی پینا کرتا تھا تو ایک دفعہ نا اور الحمدلہ لیلہ تب بھی میں درسے نظام ہی تھا اور میں جاو انیورٹی سے ہم فیل کر رہا تھا تھا تو جمعہ بھی پڑھاتا تھا سیال کوٹ میں دیکھتے وہ میرے مینیجر آئے ہوئے تھے تو میں نے اپنے مینیجر کو ایک ڈاکٹر سے ملانا تھا میں آپ کو بتانے گا ہوں کہ کس طرح آتا ہے ہمارے پاکستان میں نے نا ہم زہر کی نماز پڑھ کے آسپیٹل آئے ڈاکس ہم نہیں ملے سور پہ ہم نے ٹوکن کا دیا گاڑی کا تھوڑی دیر بعد دوبارہ آئے ڈاکس ہم پھر نہیں ملے پھر ہم نے سور پہ دیا اصل کی نماز پڑھ کے پھر ہم آئے جب ہم گاڑی ٹوکن پہ کھڑی کرنے لگے تو میرے مینیجر سے کہنے کے لگے کہ حضرت صاحب اگر دو سور پہ ہمیں ٹوکن آگے دے بیٹھے ہیں ہم تو اسی گھڑی جی رہوں میں اندر جا کے بھی دینا جی ڈاکس ہم پہ آئے ہیں تو مطلب کال کرنے گا تو اسی جی آ جائیے اگر دے سور بیرز آیا ہم تو بچ جائے اب وہ بھی اندر جا کے نہ آ رہے تھے نہ وہ کال کر رہے تھے اب میرا بھی ٹوکر پہ گاڑی کھڑے کرنے کو دل نہیں کر رہا تھا تو میں نے کیا کیا میں نے تھوڑا سا آگے جا گیا ہم آسپیٹل کے آگے سڑک پہی گاڑی لاغ کی اور میں آسپیٹل میں داخل ہو گئی اجھے مداخل ہونے لگا تو بچوں کا آسپیٹل تھا تو وہاں گیٹ پنے کا خوبارے بیچنے والا کھڑا تھا تو اس نے داڑی دیکھی سر پہ ٹوپی دیکھی تو شاید اس وجہ سے اس نے خیر کھائی کی مجھے روک کے کہتا ہے حضرت جی ایتھے گھڑی نہ کھلا رہا ہے ایتھے گئے بھی دو تین گھڑییں چکی ہیں گئی ہیں جیتھے گھڑی انہیں چک کھتے ٹوکان تلا اب مجھے غصہ چڑھا تھا ڈاکٹر پہ بھی مینیجر پہ میں نے سارا آسپیٹل میں کہا ہوں گیا اسلام آرہ یہاں ہوتا ہے میں نے اس کو کہا میں نے کہا اپنی شکم نے کیا چھوپ کر کے پکانے میں چھوپ گھڑی چھوکی کہی تھے میری چھوکی جانا ہے ٹوکی تک نہیں اتنا کہا کہ میں اندر آ گئے اب اندر جا کے ذرا جیب اساں ٹھنڈا ہوا نفس میں ملامت کی علم دین کام آگئے میں نے باہر آگئے میں اس کو جب ہی لگا گئے اور میں وہ بھی روپڑا میں بھی روپڑا میں نے کہا یار ہگلتی ہو گئی معافی دے اچھا جو اس نے جمعہ بولا گیا تڑف گیا ہے تو روکے پتہ میں نے کیا کہتا ہے کہتا ہے وہ بولی کا میں معافی مگنڈے دے اسی مارے کے جنمی تڑی ہیں تگڑی ہیں یہ گالاں کھان لی ہیں بڑا دیان رکھنا پتہ یہ میرے معاشرے کا میزاہ جائے تھے مارے میں کوئی معاف نہیں کرتا ہمیں کٹنڈا ہے پاکو سگریب لیکن اتنی بات تم میں بتاتا جاؤں ہمیں کسی کو مارا چڑ کے سمجھ پر چڑھنا دور میں حضرت مولا علی فرماتے ہیں طاقتور سے تو ڈرنا لیکن کمزور سے اس سے بھی زیادہ ڈرنا عرض کی گئی مولا طاقتور کو تو ڈرن دیسے میں جانتی ہے طاقتہ لائے پولیس ہو دی واقعہ اب سارے میں دی واقعہ مارے کو کیوں ڈریوں میں کی کر رہے ہیں آپ نے فرمایا ہمیں تکاکھ نہیں کرنا لیکن اجر آپ نے بڑا گل کر جائے ہیں ہر ویلے ڈریوں اور یہاں ہم لگتے ہیں حضرت جی بدلتے ہوئے سارا کچھ جس کی تفسیر میں شیخ کرتے ہیں کہ عید کا دن تھا اور کوئی نیا نویلہ جوڑا کوئی نیا نویلہ جوڑا بیٹھا میٹھا کھا رہا تھا تو باہر صدا لگا ہے کوئی اللہ کے نام پہ دینے والا وہ خامد ہے وہ خدا تر سارا تھا اس نے اپنی بیوی کو کہا چل جو بنائی ہے نہیں دیوی چو جا تھا اٹھ ہی اس نے کچھ برطنوں میں ڈالا باہر لے کے گئی دروازہ کھولا اور ایک چیخ بلد ہوئی اور برطن زمین پہ گرنے کی آباد آئی وہ خامد بھاگتا ہو آیا کیا دیکھتا ہے سارا کوئی زمین پہ گر چکا ہے اور بیوی بے ہوش پڑی ہے دروازہ کھولا ہوئی اس نے باہر دیکھا کہا کوئی نہیں تھا بیوی کو اٹھایا اندر لائیا موہ پہ چھٹے مارے اور اس کو پوچھتا ہے تو تو فقیر کو کچھ دینے گئی تھی خود بھی ہوش ہوکے گر گئی یہ کیا ہو وہ آگے سے کہتی آپ کو پتہ ہے آپ کے نکاح میں آنے سے پہلے میں کسی ہوت کے نکاح میں تھی اس نے کہا ہاں میرے وہ کہتی باہر یہ جو بھیکاری بھیگ مانگنے نہیں آیا تھا یہ میرا پہلہ خامد ہے جب اس کو اس حال میں دیکھا اس نے کہا وہ اس حال میں آیا کس تھا اس نے کہا اسی طرح عید کا دن تھا ہم بیٹھے میٹھا کھا رہے تھے باہر صدا لگی حیاء کو دینے والا رب کے نام تو آپ نے تو مجھے بھیجا یہ خود اٹھ کے گئے اور باہر جا کے فقیر کو بڑی لانتان کی حضرت آپ نے نہیں دینا نام دو گالی دینے کا حق آپ کو اس نے نہیں ہے چھوٹائیں موٹائیں پھٹیں ہیں تو چھوٹا موٹائیں تو گڑے آمالانڈے ہیں بتے بھئی سوچا نہیں دینا نام دے کسی کو گالیاں دینے کو تجھے حق اس نے دے دیا بلکہ میں آپ کو کہوں گا جب آپ کسی اچھے فقیر کو دیکھیں در جائیں گا حضرت عمر فاروق نے بھوڑے بندے کو بھیگ مانگتے دیکھا آپ رو پڑے میدانی رفات چھوٹائیں ہم یہ مومنی کیوں رو رہے ہیں بھیگ مانگ رہے ہیں آپ نے فرمایا اس کو دیکھے اس لیے رو رہا ہوں یہ وہ ہے اس نے اپنی جوانی دایا اپنے اس کا بڑا پتایا کر دی پتہ نہیں اس کو کس بات کی صدا میں نہیں اتنی گرمی میں دوپیہ کو سڑک پہ کھڑا ہوکے بھیگ مانگ رہے ہیں درو بھائیو اس کو دیکھے کھا لیے نمت دو حضرت اپنے مدار بدلو حضرت میں اگر اکثر ہمارا یہ وہاں پڑتا ہے ہم نے کہیں جانا ہوتا ہے ہمیں تو نہیں پتا ہوتا کہاں جانا ہے پھر اب آپ کچھ مقصود جگہ پتا دیتے ہیں جی آپ یہاں کھڑے ہیں ہم آجاتے ہیں میں اس طرح ایک چونگ میں کھڑا تھا انتظار کر رہا تھا کسی کا تو بالکل ہمارے ساتھ انہیں کو ڈسویک کھڑی تھے بالکل اپلائنٹ فارم ہی اور تکیبن بطالیس لاکھ کی گاڑی ہے تو ڈسویک پیچھے بچے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ بچے باہر کھڑے گوبارے والے کو دیکھ رہے ہیں وہ اس طرح ٹک ٹکی بات کے دیکھ رہے ہیں کہ گوبارے والا بھی آئی گیا اب وہ کبھی گاڑی کے ادھر جا رہا ہے کبھی ادھر جا رہا ہے تو وہ جو گاڑی والا تھا اس نے شیشہ کو بڑی بڑی گندی گالی ہیں دی وہ بارے والے کو اتنی اتنی گندی گالی ہیں کہ آپ اس کا تصور بھی کر سکتے ہیں مجھے بڑا دکھ ہویا میں وہ ظالمہ بتالی لاکھ دی تو گڑی تے بیٹھا اور شکریہ دے تو عورت داستہ سر کو پکانے حلو دے دے ترہ کی جانتے ہیں بتالی لاکھ دی گڑی تے بیٹھانے وہ غریب پکانے میں چھنا دے ظالمہ نہ پکانے میں بچیانوں لائے کے دی ان جی انہوں سے وہ کٹے کے دے دے جائے شکریہ دے تو عورتے کہ تے اے دی کہ میں پکانے میں چھنا داستہ کہ تنورہ بیٹھے بار شکریہ کے طور پر بیٹھا دے دیا کرو ہمیشہ اس سبزی والے سے سبزی لو جس کو آپ شکریہ کے طور پر کچھ بادو دے ہمارے پاس اپلوڑ کی گاڑی ہوکی جا کے سبزی اسے لے گئی اسے سوڑ پر چھڑوائیں جا کے میں یہ سردی آنے لگی ہے میں ایک جگہ میں آپ کہیں نا میں جو سڑکوں پر سیکھتا ہوں آپ کو ساری رضا کوئی سناتا رہا ہم ایک جگہ اسی طرح چونک میں کھڑے تھے وہ ایک بندے فارٹیونر پر چار مندے کھڑے تھے وہ بچا بیچ رہا تھا انڈے اس کو گلایا ہاں جی پانچ انڈے تھے انڈے نے کنی دا انڈا ہے وہ گنڈا جی ویر پہتا تک انڈے نے پانچ انڈے لے ہی کنی دیں گا میں دو بمان کے تھے جا ایک کروڑ دی دو گڑی دو بیٹھا تھا تو انڈے آلے کے لدہ سر میں چڑھا آنے بھئی آر چھوٹا جی مصوم بچا ہے اٹھانڈ جی پکا انڈے بی شکریہ دوڑتے ہیں سو بات دے دو اچھا میرا بچے اے دراب دے رانگنے اتنے ہوئے اٹھانڈ چانڈے چانڈے ہے میرا پتر تیسر رضائی چپنے کار بیٹھ ایلا شکریہ دوڑتے ہیں اسی انڈے کے لئے آنڈے آلے کے لئے درید آسل پہ چڑھا دی وہ کہتی ہے وہ باہر گیا اور جا کے اس نے لانٹا کی اس کو بڑی وہ تو بچارہ روتا چلا گیا بس پھر اس کا دہوال شکریہ بس پھر وہ گیا وہ گیا اور دیکھتے دیکھتے یہ کنگلہ ہوئے اس نے مجھ کو طلاق دے دی میں آپ کے نکاب میں ہوئے اب شاید رکھتے ہیں مندہ کیا تھا اس سے بھی یہی بات ہے تجھے سنا ہو اس نے کہا وہ کیا اس نے کہا جو پچھلی میں فقیر مانگنے نہیں ہے وہ ترے سامنے بیٹھا ہوئے ہاں ہاں جے چائیں تے راجان دنوں تخت عطا فرمائیں جے چائیں تے اہاں کل دردر ہے اللہ دی مخلوقنا پیار کرو اللہ دی مخلوقنا پیار کرو اور پیار کر وہ تو اکبال نے بھی کہا تھا نا خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگئے ہیں پیار کرو اپنے بوئے لوکانے باندھنا